اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاور آ پاکستان دوستو میرا پیج لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں آپ کو بہت اچھی اچھی جو ہے ڈیفینس کے بارے میں ویڈیو سینڈ کروں گا اور کر بھی رہا ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر اچھی اچھی ویڈیو دیکھیں ڈیفینس پر مکمل نیوز دیکھیں ان کی ڈیٹیلز تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے بلکل بھی مات بھولئے گا اور میرے پاس بہت کم ٹائم ہے یہ چینل بند ہو جائے گا کیونکہ اگر سبسکرائب زیادہ نہ ہوئے تو یہ چینل بند ہو جائے گا یوٹیوب کی طرح سے تو دوستو پلیز سبسکرائب کیجئے آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عظم تیارے کے بارے میں اور چیف آف آرمی سٹاف کے جو بیان انہوں نے دیا ہے اس کے بارے میں عظم تیارہ کیا ہے اور ان کے بیانات کے مطابق وہ تیارہ کی حصوصیت کیا حمل ہوگا تو دوستو چیف آف آرمی سٹاف نے امریکہ اور انڈیا کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کی حدود کی کبھی بھی سوچ کے بھی حدود کراس نہ کریں کیونکہ پاکستان پہاڑوں کی بلندیوں پہ اور وادیوں کے دمیان دشمن انچی ترین وادیوں کے دمیان دشمن کے تیاروں کے پر خرچے اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم دو شہروں میں فلائی پروگرام پر عمر پیرا ہو گئے ہیں اور جدید ترین جنگی تیارے 35 سے بھی بہتر دنیا کا جدید ترین تیارہ بنانے جا رہے ہیں جو جدید ریڈار پر بھی نظر نہیں آئے گا اور اس کا نام عظم جنگی تیارہ رکھا گیا ہے یہ امریکہ وغیرہ کے سٹیلتھ وار پلین کی تمام طرح خصوصیت سے بھی کئی لحاظ سے آگے ہوگا اور پاکستان نے سٹیلتھ جنگی تیارے کا ڈیزائن بنا لیا ہے اور اس کا لاحی عمل سٹارٹ کر دیا گیا ہے یہ چھے ہزار میل کے اڑان ایک فیول بھر کے کرنے کی سلائید کا حمل ہوگا اور دنیا کے اس جدید ترین موسٹ مادرن تیارے کی تیاری میں پاکستان کو دو ملکوں کا فنی تعاون اور اشتراک عملی حاصل ہوگا یعنی کہ یہ دیکھیں دوستو کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ چھے ہزار میل کے اڑان بھر سکتا ہے یعنی کہ ساڑھے سات ہزار کلومیٹر اگر ریفیلنگ کرتا ہے تو تقریباً تیرہ ہزار کلومیٹر کے قریب بنتا ہے اس کا ریفیلنگ کر کے آدھی دنیا تو یہ ایسی چیکل لگا لے گا یہ امریکہ کے کسی بھی تیارے سے کہیں آگیا ہے یعنی کہ دنیا کا کوئی تیارے ایسا نہیں بنا جس کی جو رینج ہے وہ اتنی زیادہ ہو انہوں نے باقی بتایا ہے کہ عظم نامی جو پاکستانی سٹیٹ آف دی آرٹ جنگی تیارہ ہے یہ سو فیسٹ آرگر تباہ کرنے والے سوپر سیزن ویپن سے نصب ہوگا جو کہ پاکستان نے آلرڈی تیار کر لیا ہے اور انڈین آرمی چیف کی طرف سے پاکستان کا ایٹمی صلحیت کو دھوکہ قرار دے کر در حقیقت پاکستان خلاف جا رہا ہنا زائم کھل کر زہر کی ہیں انہوں نے انڈین آرمی چیف نے تو اس کے بارے میں پاکستان آرمی چیف ائر فورس کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی فضائی سے کسی طور پر کم نہیں ہے قوم کو یاد ہوگا کہ چار سالوں میں انڈین جنگی تیارہ کوئی بھی ہے وہ پاکستانی حدود گراس نہیں کر سکا اور یہ بھی علم ہوگا کہ پاکستان اس انڈین تیارے کو چشمزون میں اپنی سارت پر ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہتھیاروں سے لیس ہے بے شک بھارتی ہیئر فورس کے تیاروں کی زیادہ ایک کی بگریں دو ہوگی یا ڈھائی ہوگی مگر دوزار بیس تک یہ تناسیم ایک کے مقابل میں دو سے بھی کم رہ جائے گا اور پاکستان فضائیہ جو ہے وہ چینج کے ساکھ سے بنائے گئے جی ایف سیونٹین کو ایف سکسٹین کے سے جو ہے نا بلکل اپریلیس کر دے گا سو فیصد جو نا انڈین ائر فورس کے متعلق بہت زیادہ بات کرنے پر ائر چیف مارشل سوہل امان کی آنکھوں میں پاکستان کی فضائوں کے محافظ کے طور پر چمنک پیدا ہوئی اور پرعظم ائر چیف نے کہا کہ ہم مغربی ہو یا مشرقی پاک فضائیہ دشمن کے ہر قسم کے تیارے کو تباہ کرنے کی لئے بے چین رہے گی ہم نے پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر پٹرولنگ کے آرڈر پاک فضائیہ نے تمام ائر بیسز اور کمانڈر کو پچھا دیا ہے حتیٰ کہ ہیدر آباد کے بوریلی کے نئے فضائی اڈے پر آج ایف سولہ ہتیاروں کی نہ صرف پرواز کا آغاز کر دیا ہے بلکہ فضائی اڈے پر فضائی جنگ کے جدید ترین اور مولک ہتیار بھی پچھا دیا ہے ہم نے دو سال پہلے ایک رپورٹ دی گئی تھی کہ بھارت کی سرکار کلاچی تاخیابر شہرہ اور ریلویس کو جو انا سندھ کے بھورے والے علاقے میں کارڈنے کا پلان بنا رہے ہیں تو پاکستان ائر فورس نے اس پلان کو رسد نبود کرنے کے لئے ایک کس ماہ کی ریکارڈ مدد میں ایک مارڈن ائر بیس بنایا اور ایف سیکسٹین سکارڈنوہ تینات کر دیا بھارتی ازائم کے لئے بہت بڑا ڈیٹرنس ہے یہ پلان پاکستان فضائیہ کے چیف آئر سٹاف ائر مارشل نے فرمایا کہ پاکستان جو عظم نامی سٹیلس جنگی تیارہ ڈویلپ کرنے لگایا ایسا جدید ترین فائٹر بنانے کی صلحیت بھارت میں موجود نہیں جو چھ ہزار میل تک ایک ہی دفعہ میں فیول لے کر جا سکے چھ ہزار ایک ہی فیول میں چھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تحس کر سکے پاکستان کی پاکستان کے یہ آواز کی رفتار سے بھی بہت زیادہ رفتار سے اڑنے والا جنگی تیارہ ہے جو کہ دشمن کے ریڈاروں کی رزر میں آئے بغیر ہی دشمن کے ٹھکانے تباہ کرنے کی صلحیت سے لیس ہوگا اور عظم نراکہ بمبار تیارہ پاکستانی قوم کا قوم عالم میں فخر سے بلاند کر دے گا پاکستان دشمن کے لیے ایک انتہائی ڈیٹرنٹ ویپن کے طور پر اسے استعمال کرے گا بلکہ روایتی اور غیر روایتی اتحاروں والے ایٹمی ملک پاکستان کی زمینی فضائی بحری دفاع کا امین ہوگا ہم کسی پر جنگ مسلط ہرگز نہ کریں گے تاہم پاکستان کی بحری بحری فضائی سردوں کا دفاع پوری عظم کے ساتھ کامیابی سے دنیا کو کر کے دکھائیں گے آج کل انڈین ائر فورس پانے جنگی تیارے مگ ٹونٹی ون ٹونٹی سیون ٹونٹی نائن کی وجہ سے گونہ گون مشکلہ سے دو چاہ رہا ہے آج ہو یا کل پاکستان ٹھونٹی نائی موسیقی